بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہلے آپ کے سامنے کچھ اہم خبریں رکھتوں نو مئی کے حوالے سے جو عدالت عمران خان کو فیصلے میں رہا کر چکے اس پر سیشن جج فرید بلوچ صاحب کا جو پورا فیصلہ کی تفصیل آگئی ہے اس پر بات کرتے ہیں پورا ملک میں رینجرز تائنات کیا اس کی وجہ محرم الحرام ہے یا اس کے پیچھے جو منصوبہ پان رہا ہے کھچڑی ابھی تک پکی ہوئی ہے میٹنگز ہو رہی ہیں عمران خان کی گرفتاری پر اور گمنام مجاہدوں کے خلاف مہم کون چلا رہا ہے اس کے ایک بڑی اہم آپ کو پتا ہے عمران خان کے کچھ حمایتی ابھی بھی موجود ہیں تو ان کے اوپر کچھ معاملات شروع ہو رہے ہیں عوام پر تباہی اور بربادی ہو رہی ہے اور حکومت ایک طرف عیاشیوں کے ریکارڈ اور وہ بھی امریکہ میں میڈیا میں مارشلال لگا لیکن عوام کسی صورت میں میڈیا یا ٹی وی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی اور اس کی میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ وجہ پتاتا ہوں میں پورا پرگرام ضرور سننا ہے سب سے پہلے تو جو اطلاعات ہیں پچیس جولائی کو عمران خان کی گرفتاری کی تیاری کے حوالے سے اور بہانہ محرم الحرام کے حوالے سے انہوں نے کی رینجرز تائنات ہے ہر جگہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر گرفتاری پر اتجاج ہو تو اسے کیسے کنٹرول کریں گے جو عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو شاہ خانہ کیس میں آپ کو پتہ ہے ہمائیوں دلاور کی اور کیونکہ ابھی نو مہی کے حوالے سے جو کیس بنایا گیا تھا اس پر تو پورا تفصیلی فیصلہ آ جا چکا ہے اور وہ پورا تفصیلی فیصلہ ان کے پچھتر دن کے بیانیے کو تباو برباد کر گیا عمران خان آپ کو پتہ ہے یہ نو مہی کا ذمہ دار ٹھہراتے رہی لیکن جج نے اپنے پورے تفصیلی فیصلے میں بڑے اہم نکات لکھ دیئے اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ عمران خان خود ہائی کورٹ سے اپنے آپ کو کیسے گرفتار کروا سکتے ہیں جب یہ گرفتار تھے اور پولیس انہیں اس مقدمے میں فسانے کی مزکہ خیز یہ لفظ استعمال کی ہے اس فیصلے میں اور اپنی گرفتاری کروا کر اپنی ہی جماعت پر تشدد خفیہ منصوبہ کیسے بنا سکتے ہیں اور بڑی اجید بات ہے اور اس میں دیکھیں دو بڑے اہم نکات ہیں جو جائے صاحب نے فرمائے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو اس مقدمے میں نامزد کرنا بدنیتی ہے مقصد انہیں حراسہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں اور آخری لائن تو بڑی دلچسپ کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمن کے بیان میں پبلک لوگ اس اکسانہ کہیں بھی نہیں ثابت ہوتا اب عمران خان کا جو مطالبہ ہے کہ یہ کس نے بنایا کہ اس میرے اوپر کس نے گرفتار کریا اس پر موسن نکوی ہیں عامر میرے حمد میر کا بھائی رانہ صلو اللہ آئی جی پنجاب بظاہر تو یہی لوگ سامنے ہیں انہی کوئی پکڑ کے جساں تحریک انصاف کے ورکرز پر تشدد کرتے ہیں اس عمل کے دس فیصد سے انہیں بھی گزارے تو شاید انہیں یقین ہے لیکن جج سیشن جو فرید بلو چین جیسے لوگ انہیں سلوٹ کرنا چاہیے کہ ظلمت فستائیت کے اس دور میں بھی ایسے لوگ نا موجود ہوتے ہیں قانون تو چھوڑیں اس پر تو لوگوں اعتبار پہلے اٹھ گئے لیکن انسانیت سے اعتبار اٹھ جائے نو مئی کے واقعات میں عمران خان کو جو ملوث کرنے کا معاملہ ہے وہ تو اب چلا گیا ردی کی ٹوکری میں سیدھا اگر قانون ہوتا تو چیف جسٹس فائز صاحب پچاس کروڑ کے فلیٹ کرید رہے ہیں جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے آپ کو پتا ہے ججز تھے اور ان کی اہلیہ انگریزی پڑھا ہاتی تھی دوہزار اٹھارہ کے ان کے ٹیکس سے گوشوارے دیکھو اس میں کوئی ان کی منی ٹریل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا کوئی دنیا میں طریقہ نہیں ہے کہ ایک چیف جسٹس اور ایک ٹیچر ملکہ پچاس کروڑ کے لندن میں دو فلیٹ کرید لیں لیکن وہ آنے والے چیف جسٹس بھی ہوں اور آنے والے فیصلے بھی کریں گے اب جو میڈیا پر مارشلہ لگایا جا رہا ہے اس وقت پاکستانی عوام کو اس نام نے حد میڈیا کی کوئی فکر نہیں کر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بلکل کوئی فکر نہیں ہے لوگ پرواہ نہیں کرتے کیونکہ عمران خان کے نام پر پابندی لگانا تو لوگ برداشت کسی طرح کاری گئے تھے لیکن جب ملک میں پھیلی غربت بجلی کا گردشی کرزہ پھر آپ کو پتا ہے بھیک پنڈی میں وہ گولڑا میں انیس مزدور انیس لاشیں اور انہیں کوئی اٹھا بھی نہیں رہا پھر کتنے لوگ بجلی اس گرمی میں بل نہ داؤنے کیونکہ اس کے میٹر کٹ گئے اس سخت ترین گرمی میں رہ رہے لیکن میڈیا اسلامی انیورسٹی میں جو طالبات کے ساتھ ہوتا رہا منشیات میں وہاں لوگ کو اٹھایا جا رہا ہے مطلب جو آپ کو پتا ہے پھیلائی جا رہی ہے منشیات سفید پوش لوگ بھیک مانگ رہے اپنی بچیوں کے جہیز بیچ کر اپنی دال روٹی پوری کر رہے یونان میں دیکھ لیں آپ دو سو اٹھانویں ہیں شاید وہ پاکستانی ہوا سرد خانوں میں ابھی بھی پڑھے ہیں کوئی واپس لانے کے اندر سندھ میں آپ اٹھا کے دیں کچھے سے وہ پنو آقل کے علاقے میں کچھے سے پکے میں چلے گئے وہ ڈاکو راج کر رہے ہیں سیکیورٹی فرز اتھیار ڈال نہیں یہ نہیں آپ کو دکھائیں گے تحریک انصاف کو جو زخمی ہوئے لوگ وہ کدھے ہیں کن جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا کتنے لوگ اس میں بے گناہ ہیں یہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے عمران خان پر جھوٹے کیس کیوں بنائے جا رہے کون بنا رہے یہ نہیں بتائیں گے آپ کو شہباز شریف نے سپیڈ وزیراعلا کہا دیا محسن رکوی کو وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ وزیراعلا تو ہے ہی غیر قانونی اسی تقریب میں بیٹھے ہوئے وہاں لاہور کے اسپطالوں میں بجلی بند ہونے کی وجہ سے آپریشن تھییٹر پر مریض سسکس سے کمارے اور ڈاکٹر ان کا علاج بھی نہیں کر سکتے آپریشن بھی نہیں کر سکتے اور اسی اسپطال کے نیچے ائر کنڈیشن چل رہے ہیں دو سو ملی میٹر بارش میں لاہور کے اسپطال ڈوب چکے یہ نہیں بتائیں گے آپ کو کیونکہ عمران خان کا میڈیا نام نہیں لیتا ان کا کام صرف ایک یہ الزام لگنا ان کے اس وقت تقریباً کچھ چھتالیس پروگرام ہے کچھ سو کی انکر ان کے بیٹھے ہیں نیوز ریڈر سارے یہودی ایجنٹ طالبان خان اس کی بیوی کالا جادو کرتے اس کی بیوی گوش چلاتی ہے نکاہ عددت میں ہوا استخارہ کرتی ہے دھاگے بناتی ہے جھوٹ بولتا ہے خان یو ٹرن کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طرح نہیں کہہ سکتا یہ الزام لگاتے رہے جی مذہبی کارڈ چلاتا ہے یہ الزام لگاتے رہے عمران خان جس نے حملہ کیا اس کی زمانت جس پر حملہ ہو اسے گرفتار یہ عمران خان پر الزام لگاتے سیلیکٹر ہے مغرور ہے زدی ہے پلے بوئے ہیں کبھی اس کی آڈیوز دکھاتے ہیں کبھی اس کی ویڈیوز دکھاتے ہیں کبھی کالم لکھتے ہیں کبھی یہ لوگ رات کو ہیڈ لائنز بناتے ہیں اس کے پشاب کو شراب ثابت کرتے ہیں یہ نہیں بارحال بتاتے کہ کون پی گیا یا بیج ہے دی اس کی اس کے کتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ بسکٹ کھاتے ہیں لیکن حملہ کرتے ہیں اور جو بسکٹ چوری کرتا ہے اس کا نہیں بتاتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی فوج لے کر آئی کبھی کہتے ہیں دھاندلی گھر کیا ہے کبھی کہتے ہیں امریکہ لائے کبھی کہتے ہیں یہودی لائے کبھی اس کو سوشل میڈیا کا فیس بوک اب زیراعظم بناتے ہیں کبھی اس کو ٹک ٹاکر بناتے ہیں کبھی اس کی انگوٹھی اس کی اینک اس کے بال اس کی شلوار کی میز اس کی کپتان چپل کپلوں کے نیچے جاگر کالی اینک تسبیح مطلب جب دیکھ جب یہ بکتا ہے سب کچھ تو یہ کرتے ہیں لیکن جب اصل بات کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ زندہ لاشیں اکامہ نکلا پانامہ نکلا شریف خاندان کی ٹیٹیاں نکلیں عربوں کے سکینڈلز نکلیں چار افسران قتل ہو گئے ایون فیلڈ کا ان کو پتا ہے سارا اپن شٹ کیس ادیبیا ان کو پتا ہے انہیں سب کرپشن کا پتا ہے لیکن کبھی اس پر ایک روپے کی بات نہیں کرتے چینی مافیا جانگیر ترین لیکن عمران خان کی ایک روپے کی کرپشن نہیں لیکن نہیں بولیں کبھی بھی یہ جاویل لطیف کو بلاتے ہیں اسے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے ستمبر میں ہمارا قاضی آ رہا ہے نواز شیف انصاف دے گئے ایک میڈیا کا مارشل آلہ لگا ہے لوگوں کو کوئی پروان نہیں اس چیز پر بلکل کوئی پروان لوگ کہتے ہیں جائیں جدر مرضی عمران خان کو مشورہ دینے والے کہ جی گرفتار ہو تو سو ویڈیوز بنا دیں پوری سیریز بنا دیں تاکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں کسی ہے تک ٹھیک ہے بات چلیں بیک اپ لیکن پہلی بات تو یہ گرفتار کریں کیوں بے گنا ایک ایسے ملک میں جہاں آپ سب سے بڑا معاملہ سائفر اسے جلی سمجھا جائے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس لے کے نسلی سمجھیجے وہ نواز شریف صاحب اپنے والدین کو اپنی بیوی کو دفنانے پاکستانی ہے لیکن ملک کی تقدیر بدلنے آ جائیں گے مطلب سو ستا ہے ان لوگوں جب یہ خاموش بیٹھتے ہیں یہ بالکل اس بچے کی طرح مہنگائی کے حالات دیکھیں سارے صحافی بچہ رات کو کپڑے گلے کر دے اپنے سویا رہے اور سو بوٹ کے وہ پرٹینڈ کرے بہانہ کرے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں یہ لوگ ایسے ہیں بالکل انہیں اب انتخابات ہونے کا یقین ہو چکا ہے اب انہیں پتہ ہے نگران حکومت ختم ہو رہی ہے تو آہستہ آہستہ پنیترہ بدل رہی ہے ان لوگوں تک اطلاع آ چکی ہے سب تک آ چکی ہے کمپنی اور پی ڈی ایم کی لڑائی اگلے مرحلے میں جا چکی ہے کمپنی چاہتی ہے ایک سال تک انتخابات نہ کرائیں اور یہ لوگ چاہتے ہیں نوے دن کے اندر اندر ہو جائیں اب مسئلہ یہاں پہ فس چکا ہے بہت بڑا آئی ایم ایف سے ڈیل آئی ایم ایف کے ڈیل تھی دیکھیں ان کے پاس ایک جواز ہے کہ ہم معاشی امرجنسی لگا دیں گے اور ان کو اجازت نہیں ہے کیونکہ جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا آئی ایم ایف اس کے تین ارب ڈالر تین قسطوں میں ملنے ایک ابھی اس حکومت کو جو موجودہ حکومت ہے دوسری قسط نگران حکومت کو اور تیسری قسطوں وہ نہیں آنے والی آئی ایم ایف کی آپ کو پتا ہے یہ ہے وہ جو شرائط لگائے گی بڑی سخت شرائط موجودہ حکومت پوری کر رہی ہے بجلی کے بل آپ دیکھ رہے ہیں آج چہر پہ باون پیسے بڑھ گئی باقی چیزوں پر تفصیل سے میں نے پچھلے بی لاغ میں بتایا اب نگران حکومت جو آئے گی اسے وہ یہ جان بوجھ کر یہ شرائط اٹھا کے پرے بھینکے گئے اب آئی ایم ایف کی ڈیل میں جب وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا پاکستان دیوالی اپان کی طرف جائے گا اس کا یہ بہانہ رکھ کے معاشی امرجنسی لگا سکتے ہیں انہیں آئین میں ایک سال کی وہ نکال سکتے ہیں ترمیم بنا لیں گے قاضی صفائی صاحب ہوں گے پھر مردم شماری پر ایم کی ایم نے جو بھی بارداد انہیں بتا دی کہ نئے طریقے سے ہم آنے کے پرانی مردم شماری کو مانتے نہیں پیپلز پاڈی کہتی ہم ہلکا بندیاں نہیں مانتے یہ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ان کی بارداد آئی ایم ایم کی ایم کے لوگ انہوں نے رکھے ہوں دیکھیں ابھی جو آٹھ سال بعد انہوں نے آج مسنگ پرسن ایم کی ایم کے جو ایک عرصے سے غائب تھے وہ چھوڑے ہیں انہوں نے حکومتیں بدلتی نہیں یہ لوگ باہر نہیں آئے تو یہ اس ورداد میں ایم کیوں کو ضرور استعمال کریں گے اور تھوڑی سی بات اب جس سائفر کے متعلق بھی آپ کو پتا ہے کچھ نئی معلومات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جس عام بندے نے پڑا اسے مار دیا یا اٹھا لیا یہ میں کوئی بتا چکا ہوں پہلے لیکن اتنی اہم معلومات امریکہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی عام بندہ پڑے اب یہ معاملہ ظاہر ہے گمنام مجاہدوں نے عمران خان تک تو پہنچایا تھا شاہ محمود قرشید دبا کے بیٹھ گیا اب پتہ چلا ہے وہ دبا کے بیٹھا تھا یہ گمنام لوگوں نے بتایا تھا کہ جی سائفر آ چکا ہے یہ زیاء الحق صاحب کو بھی آئے تھا نیشنل سیکیورٹی ایک کا بہانہ لگا تھا اس کے بعد جنرل اختر بھی تھا اس میں زیاء الحق بھی تھا تیس لوگوں نے مار دی آپ کو پتہ ہے اور کبھی آپ نے جنرل اختر یا اجازہ اللہ کے ان لوگوں نے مو سے کئی اس طرح کے بیانات نہیں کبھی اس پبلک نہیں کیا انکوائری کمیٹی کو حالانکہ وہ جنرلوں کے بیٹے ہیں خاندان ہیں لیکن انہیں حکومت میں حصہ ملتا رہا اسلم بیگ صاحب مشرف صاحب انہیں پوری دنیا میں پروٹوکول عزت کیوں ملتی رہی اب وہ جو گمنام مجاہدہ اللہ پتہ وہ تکلیفوں میں آئے ہیں اب یہ آپ دیکھ لیں سلیم صافی ہیں استحقام پارٹی اور ایک یوٹیوبر ان کے ساتھ یہ مل کر عمران خان کے ایک احمدرد کو جو بلوچستان میں ایران کے تیل کی سمگلنگ میں اس کے اوپر پروپیگنڈ آئے عوام اخیر اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہمیں بھی نہیں ہیں اب کوئی دلچسپی نہیں ان کے کسی معاملے سے کیونکہ جب سے لوگوں کی عوام کی آنکھیں کھلی ہیں اب انہیں اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں وہ پریڈ ہو رہی ہے اس طرف سٹینڈ بھرے ہوئے ہیں لیکن اس طرف کے ہندوستان کی طرف کے جو سیاستدان صافی ان طاقتور لوگوں کی لڑائی میں پہلے آلاکار بنتے رہے ہیں وہ آج بلوچستان میں سمگلنگ کا پوچھتے ہو بڑے عجیب لگتے ہیں لیکن یہ معاملہ شروع ہوا ایکسٹینشن کے معاملے سے آپ کو پتا ہے جو ایکسٹینشن کا نام ہوا اچانک گمنام مجاہدوں پر حملے انہیں بھی دھونڈوں کے عمران خان کے حمایتی کہاں کہاں ہیں وہ انہوں نے ڈھونڈ لی ہے بہت سرے لیکن یہ دو طاقتوروں کی لڑائی ہمیں سے کچھ لینا دینا نہیں لیکن صحافیوں کی اس بات کا آپ کو بتانا ضروری تھا اچھا پرویس خٹک اس کے بارے میں کوئی اچھی باتیں ہیں ویسے تو آپ کو پتا ہے پرویس خٹک کی سیاست تو ختم ہے عمران خان تو اس کے ڈرائیور کو اس کے مالی کو اس کے نوکروں کو بھی اب ٹکٹ دے گا اس کے الکے میں اور دے گا بھی وہ پرویس خٹک کو پتخا دے دیں گے الیکشن میں اس کی زمانت ضبط ہو جائے گی لیکن پارس جہاں زیب کا ایک پرویرام کا ایک ٹرپ میرے سامنے میں نے کبھی میڈیا دیکھا تو نہیں ان کا کبھی بشرب بی بی کے اوپر کرپشن پر وہ پوچھ رہی تھی تو اس نے پرویس خٹک بڑا اچھا جواب اس نے کہاں مردوں کی لڑائی ہم پختون عورتوں پر حملہ نہیں کرتے یہ باتیں پنجاب میں ہوتی ہیں اس نے علیم خان لوگوں کو ڈوب کے مرجہ نجی شم سے ایسی گھٹیا باتیں پنجاب میں بھی ایسے لوگ باتیں نہیں کرتے بلکہ ہر غیرت ماند بندہ کسی کی عورت پر بات نہیں کرتا اب تو لوگ یہ کہ اعتماد کا یعلم ہے وٹس ایپ میں میسیج نہیں بیٹھتے ان لوگوں کی وجہ سے اعتماد لوگوں کو ٹوٹتا جا رہے ہیں اب عمران ریاض کے بارے میں دیکھیں چوہتر دن ہو گئے ہیں اور میں ایم کیم کے جو آٹھ سال بعد لوگ چھوڑے ان کو دیکھ رہا تھا اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالی یہ معاملہ جلد جلد اس کا حل کرے چیف جسٹس لاہورہ یہ کورٹ چونکہ موجود نہیں ہے تو پچیس جولائی کی سما تو لبی ہوگی بہت سے لوگ آپ پوچھتے ہیں عمران کے بارے میں کوئی خبر نہیں میرے پاس اللہ جانتا ہے میرے پاس دعایں ہیں صرف اس کے لئے آپ کی طرح اس کے وقلہ کو پتا ہے جو میں آپ کے ساتھ نے پروگرام بڑک چکا اچھا کوئی چھوٹی چھوٹی دو تین اور خبریں آپ کو بتا دوں ابھی جو مونسلائی کو اشتہاری قرار دیا گیا حالانکہ سلمان شہباز بری ہو گیا بہتر کروڑ کے انہوں نے کیس بنائے ہوئے دیکھتے ہیں اس میں مونسلائی کا کیا رد عمل آتا ہے اور پاکستانی سینیٹرز کی یاشیہ امریکہ میں اچھا گئے کہ اس منصوبے میں غربت ختم کرنے کے لئے دنیا میں ہو رہا ہے سیمینار باقی سارے لوگ کے دو دو افراد ہیں یہ زائد گشکواری صاحب کی رپورٹ ہے یہ اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے گئے فائیو سٹار ہوتلوں میں نواز شیف کی تقریر لکھنے والا سینیٹر ارفان صدیقی بھی موجود ہے اور مراد شاہ کی بہت قریبی شازیہ مری صاحبہ بھی موجود ہے عمران خان اسی ہزار ڈالر میں تقریبا ساڑھے تین سال میں یہ سارے دورے کر گیا اور بسوں ٹرینوں پہ وہاں جاتا رہا اور یہ ایک امریکہ کا دورہ کروڑوں کا بلاول کے دورے کروڑوں پہ قادر پٹیل جیسے لوگ ادھر آئی ایم اف کا پیسہ آیا اور دیکھیں یہ کس طرح مالے مفدلے بے رہم وہ منٹو کا افسانہ یاد آجت ہے بار بار وہ طوائف جو دو ائر کنڈیشن لگا کے گرمی میں سوئی تو اس نے کہا منٹو نے یہ بل تو اس نے کہا بل ہم نے کون سے دینے ہیں یہ بالکل وہی معاملہ ہے انہوں نے کون سے بل دینے ہیں بل آپ لوگوں نے دینے ہیں یہ بجلی کی جو بل دینے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں سارے اس کے ساتھ ساتھ تو افغانستان کا معاملہ بھی ایک تو طالبان حکومت نے افغان حکومت نے پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ کی ہم ٹی ٹی پی سے صلاح کرا دیتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں ایک دفعہ پھر اور کیونکہ پاکستان پریشر ڈال رہا ہے اور پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر اس کے امریکہ کار ہے اور امریکہ آپ کو پتہ ہے کل نیٹ پرائس ہے اس کی بریفنگ ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے جب یہ سوال پوچھا تو اس نے کہا ہمیں اگر افغانستان میں آپریشن کرنا ہوگا تو ہم خود اپنی ٹیم سے آپریشن کریں گے پھر بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ لگ یہی رہا تھا کہ ابھی پاکستان کو سامنے رکھا جائے گا ظاہر ہے وہ کیا تو دیتے ہیں اس طرح کے بیالات ہم خود کریں گے وہ یہ تو نہیں کہیں گے ہم پاکستان کو کہیں گے کرو لیکن معاملہ اس طرح بنایا جائے گا کہ ادھر سے اس طرف یہ معاملہ شروع ہو الیکشن جون جون قریب آتے جائیں گے آپ کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فسادات فتنے اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن آپ لوگوں نے لٹنا ہے اور دعا کریں پچیس بھی دور نہیں ہے انشاءاللہ یہ بھی کوئی ستنہ جولائی کو بھی انہوں نے بڑے سنہ کے دعوے کیے تھے مران خان کو گرفتار کر لیں گے اب پچیس کو بھی بڑے دعوے کر رہے ہیں بڑی میٹنگز کر رہے ہیں لیکن جس طرح چراغ بوجھنے سے پہلے آپ کو پتہ ایک دفعہ روشنی دیتا ہے ان کو بھی بیس بائیس دن رہے گئے جو کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسا ایڈونچر کر جائیں تاکہ بعد میں جو آنا وہ عوام بھگتی رہے اور انہیں کوئی بیانیاں مل جائیں کیونکہ اس وقت اس حکومت کے پاس کوئی بیانیاں بیسنے کالیکشن میں نہیں ہے خواجہ آصف اور یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو گئی ہم باحت کریں گے لیکن نہیں اب نہیں اب بہت دیر ہو گئی ہے بوٹ کو انہوں نے جتنی عزت دے دی اب ووٹ کی عزت ختم ہو چکی ہے ان کے ووٹ کی عوام خود اپنے ووٹ کی خود عزت کروائے گی اور آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ اپنے حق میں فیصلہ بھی کروائے گی اگلے بھی لاکھ کے تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ